بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی اماری ویڈیو کا موضوع ہے سرمان علیہ السلام انہیں کی تاریخ میں صرف چاری ایسی باشاں گزرائیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پورے روح زمین کی باشاہت عطا فرمائی ہے اور ان چاروں باشاہوں میں سب سے انوکی باشاہت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر سرمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی اور ان سے انہی کی زبان میں باتیں بھی کیا کرتے تھے حضرت سرمان علیہ السلام بہت روب اور تبدو بے وارے باشاہ تھے اللہ رب گلوزر نے قرآن مجید میں سرمان علیہ السلام کا ایک دے مصار واقعہ پیش کیا ہے حضرت سرمان علیہ السلام سے دعوت علیہ السلام کی فرزانت ہوئی اتنے مقدس باپ کی جانشین ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت و سلطہ دونوں سعادتوں سے سیفراز فرماکہ تمام روئے زمین کا باشاہ بنا دیا اور چالیس برس تک آپ تک تھی سلطنت پر جلوہ گر رہے جنہوں انسان شیعاتین پر اندو چریندو تر اندو سب پر آپ کی حکومت تھی سب کی زبانوں کا آپ کو ایڈے مطا کیا گیا اور تنہا ترہی کے جیبو گڑیپ سنتیں آپ کے زمانے میں بروئے کار لائی گئیں قرآن مجید نے پارنمبر 19 سورت نمر میں اشار دے ترجمہ کنزر امان اور شلیمان داؤت کا جانشین ہوا اور کہا اے لوگوں ہمیں پر اندو کی بڑی سکھائی گئی اور ہر چیز میں سے ہم کو عطا ہوا بریشک یہی ظاہر فزر ہے روایہ تھی کہ ایک مرتبہ سے سلمان علی سلام جنہوں انس وغیرہ نے تمام رشکروں کو دے کر تائف یہ شام میں وادی نمبل سے گزرے جہاں چونٹیاں پا کسرت تھیں اور چونٹیوں کی ملکہ جو مادہ اور لنگڑی تھی اس نے تمام چونٹیوں سے کھا کہ اے چونٹیوں تم سب اپنے گھروں میں چھڑی جاؤ ورنہ حضرت سلمان اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچھن نہ ڈالے چونٹیوں کی اس تقریق کو حضرت سلمان علی سلام نے تین میل کی دوری سے سن لیا اور مسکرا کر ہستیر اس واقعے کا ذکر پارے نمبر انیس وغیرہ تل نمبل میں موجود ہے ناظرم اسے میں یہ بات بھی پتا جاتی کہ چونٹی کے آواز کو تین میل کی دوری سے سن لینا یہ حضرت سلمان علی سلام کا موجزہ ہے اور اس سے معلوم ہوئے کہ حضرت امبیاء کرام کی بسارہ تو سماعت کو عام انسانوں کی بسارہ تو سماعت پر قیاس نہیں کر سکتے بلکہ حق یہ کہ امبیاء کرام کا سننا اور دیکھنا دوسری طاقتیں عام انسانوں کی طاقتوں سے برچڑ کر ہوا کرتی ہیں دوسری بات ہے کہ چونٹی کی تقریر سے معلوم ہوا کہ چونٹیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ کوئی نبی یا صحابی کسی پر ظلم نہیں کر سکتے کیونکہ چونٹی نے وہم لایش ارون کہا یعنی حضرت سلمان علیہ السلام اور ان کی فوج اگر چونٹیاں کو کچھل ڈالیں گے تو بے خبری کے عالم میں لا شہوری طور پر ایسا کریں گے ورنہ جان بوجھ کر ایک نبی کے صحابی ہوتے ہوئے وہ کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کریں گے افسوس کی چونٹیاں تو یہ عقیدہ رکھتی ہیں کہ نبی کے صحابی جان بوجھ کر کسی پر ظلم نہیں کر سکتے مگر کچھ گروہ ایسے بھی گزرے ہیں ان چھوٹیوں سے بھی گئے گزرے ثابت ہوئے ہیں کہ ان زادموں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابہ پر تعمت لگائی ان کے بزرگوں نے جان بوجھ کر حضرت بی بی فاطمہ تجارہ رضی اللہ تعالیٰ اور اہلی بیت پر ظلم کیا اور ناظرین یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کا حسنا تبصم اور مسکرہتی ہوتا ہے جسے کہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ یہ حضرات کبھی کہکہ مار کر نہیں ہستے منکور ہے کہ ایک مرتبہ حضرت قطادہ محدث رحمت اللہ تعالیٰ جو نیہائی تھی برن پایا عامر اور جامع علوم کے علامہ تھے بالخصوص علم محدث و تفسیر میں تو اپنا مثل نہیں رکھتے تھے پوفا تشریف لائے تو ان کی زیارت کی نہیں قضیم و شان مجمع جمع ہو گیا آپ نے تقریف فرماتے ہوئے حاضرین سے کئی بار یہ فرمایا مجھ سے جو چاہو پوچھ لو حاضرین پر آپ کی علمی جلالت کا ایسا سکھا بیٹھا ہوا تھا کہ سب لوگ دم بکت ساکت خاموش بیٹھ رہے مگر جب آپ نے بار بے کہا تو حضرت امام آزم اببو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ جو بھی بہت کم عمر تھے خود تو دب کی وجہ سے کچھ نہ بولے مگر آپ نے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ حضرت قطادہ رحمت اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھئے کہ وادی نمل میں جس چونٹی کی تقریر سن کر حضرت سلمان علیہ السلام مسکرا کر حض پڑے تھے وہ چونٹی نیو تھی یا مادہ جنانچہ جب لوگوں نے سوال کیا تو حضرت قطادر رحمت اللہ تعالیٰ ایسے سکھ پڑھائے کہ بلکل لا جواب ہو کر خاموش ہو گئے پھر لوگوں نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا وہ چونٹی مادہ تھی حضرت قطادر رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا کیا ثبوت ہے امام ابو حنیفہ نے جواب دیا کہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ قرآن مجید میں چونٹی کے لئے قولت نملتن مونس کا سیغہ ذکر کیا گیا ہے اگر یہ چونٹی نر ہوتی تو قولا نملن مذکر کا سیغہ ذکر کیا گیا ہوتا حضرت قطادر رحمت اللہ تعالیٰ نے اس دلیل کو تسلیم کر لیا اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کی دنائی اور قرآن فہمی پر حیران رہ گئے اور اپنے بڑے بول پر نادیم ہوئے نادیم تو سبھی پریدے حضرت سلمان علیہ السلام کے مسکر اور تابع فرما تھے لیکن آپ کا حدود آپ کی فرماورداریوں قدمت گزاری میں بہت مشہور ہے اسی حدود نے آپ کو ملکہ سبا کی ملکہ بلکیس کے بارے میں خبر دی تھی کہ وہ بہت بڑے تک پر بیٹھ کر سلطنت کرتی ہیں اور باشاہوں کی شائعہ شان جو بھی سرو سمان ہوتا ہے وہ سب کچھ اس کے پاس ہے مگر وہ اور اس کی قوم ستاروں کی پجاری ہیں اس خبر کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام نے بلکیس کے نام جو خط ارسال فرمایا اس کو یہی حدود لے کر گیا تھا چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا تم میرا یہ خط لے کے جاؤ اور ان کے پاس یہ خط ڈال کر پھر اس سے الاغو کر تم دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں چنانچہ حدود خط لے کر گیا اور بلکیس کی گھوٹ میں اس خط کو پر سے گرا دیا اس وقت اس نے اپنے گرد امرہ اور ارکان سلطیت کا مجمع اکرتا کیا پھر خط کو پڑھ کر آرہ کین سے کہا کہ ترجمہ کنجن ایمان اس اردار بیشک میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے بیشک مسلمان کی طرف سے اور بیشک واللہ کے نام سے جو نہایت بہربان رحم والا یہ کیس مجھ پر گلندی نہ چاہو اور گردن رکھتے میرے حضور حاضر ہو خط سنا کر بلکیس نے اپنی سلطنت کے امیروں اور وزیروں سے مشورہ کیا تو ان لوگوں نے اپنی طاقت اور جنگی مہارک کا اعلان وہ اظہار کر کے حضور سلمان علیہ السلام سے جنگ کا ارادہ ظاہر کیا اس وقت اکرمن بلکیس نے اپنے امیروں اور وزیروں کو سمجھایا کہ جنگ مناسب نہیں ہے کیونکہ اس سے شہر ویران اور شہر کی عزت دار باشندے ضلیل و خوار ہو جائیں گے اس نیے بھی یہ مناسب خیال کرتی ہوں گے کچھ حدیعیتوں کے پاس بھی تو اس سے امتحان ہو جائے گا کہ حضور سلمان علیہ السلام صرف باشندے ہیں یہ اللہ عزت دل کی نبی بھی ہیں اگر وہ نبی ہوں گے تو ہر کس میرا حدیعہ قبول نہیں کریں گے بلکہ ہم لوگوں کو اپنے دین کا حکم دیں گے اور اگر وہ صرف باشندے ہیں تو میرا حدیعہ قبول کر کے نرم ہو جائیں گے پانس اس ہونے کی اینٹیں بہت سے جوائرات اور ایک جراؤ تاج ماں ایک خط کے اپنے خاصت کے ساتھ بھیجا حدو سب دیکھ کر روانہ ہو گیا اور سلمان علیہ السلام کی دربار میں آ کر سب خبر پہنچا دی چنانچہ بلکیس کا خاصت جب چند دنوں کے بعد تمام سامانوں کو لے کر دربار میں حاضر ہوا تو سلمان علیہ السلام نے وضب ناک ہو کر خاصت سے فرمایا ترجمہ کنزلیمان فرمایا کہ مال سے میری مدد کرتے ہو تو جو مجھے اللہ نے دیا وہ بہتر ہے اس سے جو تم نے دیا چنانچہ اس کے بعد جب خاصت نے واپس آ کر بلکیس کو سارا ماجہ سنایا تو بلکیس حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوں حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار اور یہاں ایک اجائبات دیکھ کر اس کو یقین آ گیا کہ حضرت سلمان علیہ السلام خدا زوجل کی نبی برحق ہیں اور ان کی سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے حضرت سلمان علیہ السلام نے بلکیس کو اپنے دین کی دعوت دیکھ تو اس نے نہایت ہی ایک کلاس کے ساتھ اسلام قبول کر لیا پھر سلمان علیہ السلام نے بلکیس سے نکاح کر کے اس کو اپنے محل میں رکھ لیا برحال اس سلسلے میں حدود نے جو کارنامہ انجام دی وہ بلہ شبہ آجائبات میں سے ہیں جو یہ کھینہ حضرت سلمان علیہ السلام کے موززات میں سے ہیں ناظرین اب بات کرتے ہیں یہ تکتے بلکیس کس طرح آیا ملکہ سبا بلکیس کا تکتے شاہی اسی گس لمبا چالیس گس جوڑا تھا یہ سونے چاندیوں تنہ تنہ کی جہویرات اور موتیوں سے ہراستہ تھا جب حضرت سلمان علیہ السلام نے بلکیس کے قاسد اور تمام تہائف کو ٹکرا کر اس کو حکم نہ بھیجا کہ وہ مسلمان ہوگا میں دربار میں حاضر ہو جائے تو آپ کے دل میں خواہش پہ دوئی کہ بلکیس کے یہاں آنے سے پہلے پہلے اس کا تک میں دربار میں آ جائے چنانچہ آپ نے اپنے دربار میں درباریوں سے فرمایا ترجمہ کنزلیمان سلمان نے فرمایا اے درباریوں تم میں کون ہے کہ وہ اس کا تک میرے پاس لے کر آئے ایک بڑا خبیز جن بولا کہ میں وہ تک حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ حضور اجلاس پر خاص کریں اور میں بے شک اس پر قوت والا امانت دار ہوں جن کا بیان سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس سے بھی جلدی وہ تک میرے پاس آ جائے یہ سن کر آپ کے وزید حضرت عاصف بن برخیار رضی اللہ تعالیٰ انہا جو اس میں آزم جانتے تھے اور ایک با کرامت ولی تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے تو جمع کنزل امان اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے حضور حاضر کر دوں گا ایک پل مارنے سے پہلے چنانچہ حضرت عاصف بن برخیار نے روحانی طاقت سے بلکیس کے تک کو ملک سبا سے بیت المقدس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محل میں کھینچ لیا اور وہ تک زمین کے نیچے نیچے چل کر لمحہ بھر میں ایک دم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرصے کے قریب نمودار ہو گیا تک کو دیکھ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ترجمہ کنزنیمان یہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ مجھے ازمائے کے میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے اور جو ناشکری کرے تو میرا رب بے پڑوا ہے سب کوبے والا نازیس قرآنی واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو بڑی بڑی روحانی طاقت اور قوت عطا فرماتا ہے دیکھ لیجئے کہ حضرت آصیب بن برخیار رضی اللہ تعالیٰ نے پلک جپکنے بھر کی مدت میں تکتے بلکیس کو ملک سبا سے دربار سلمان میں حاضر کر دیا اور وہ کد اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں اسی طرح بہت سے اولیاء کرام نے سیکروں میلدوری سے ہی آدمیوں جانوروں کو لمحہ بھر میں بلا لیا ہے یہ سب اولیاء کی اس روحانی طاقت کا کرشمہ ہے جو اللہ رب العزت اپنے ولیوں کو عطا فرماتا ہے اس لئے کبھی ہرگز اولیاء کرام کو اپنے جیسے خیال نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی ان کی عزر کی طاقتوں کو عام انسانوں کی طاقتوں پر قیاس کرنا کہاں عوام اور کہاں اولیاء اولیاء کرام کو اپنے جیسے سمجھ لینا یہ گمراہی کا سر جشمہ ہے برحال کلاسہ یہی کہ اولیاء کرام کو عام انسانوں کی طرح نہیں سوئینا چاہیے بلکہ عقیدہ رکھ کر اولیاء کرام کی تعظیم و تقریم کرنی چاہیے کہ ان لوگوں پر خدا کا خاص وزل و کرم ہوتا ہے اور یہ لوگ بے پناہ روحانے طاقتوں کے بادشاہ بلکہ شہنشاہ ہیں یہ لوگ اللہ رب العزت کے حکم سے بڑی بڑی بلائے اور مصیبتیں بھی ٹال سکتے ہیں ان کی قبروں کا بھی عدب رکھنا لازم ہے کہ اولیاء کرام کی قبروں پر خدا ون کی طرف سے وعیوزو برکات کی بارش ہوتی رہتی ہے اور جو عقیدت و محبت سے ان کی قبروں کی زیارت کرتا ہے وہ ضرور ان مزرگوں کے وعیوزو برکات صرف زیاب ہوا کرتا ہے ناظرین اب بات کرتے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام کی بے مثال وفات کے بارے میں بلکہ شام میں جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ گاڑا گیا تھا تھی اسی جگہ حضرت دعوت علیہ السلام نے بیتن مقتدس کی بنیاد رکھی مگر عمارت پوری ہونے سے قبر لی حضرت دعوت علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آن پہنچا اور آپ نے اپنے فرزن حضرت سلمان علیہ السلام کو اس عمارت کی تکمیل کی وسیعت فرما دی چنانچہ سلمان علیہ السلام نے جنہوں کی ایک جماعت کو اس کام پر لگایا اور عمارت کی تامیش شروع ہو گئی یہاں تک کہ آپ کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا اور عمارت مکمل نہ ہو سکی تو آپ نے یہ دعا مانگی کہ الہی میری موت جنہوں کی جماعت پر زائر نہ ہونے پائے تاکہ وہ برابر عمارت کی تکمیل میں مصروف عمل رہے ہیں اور سبوں کو جو علم غیب کا دعویٰ ہے وہ بھی پاتل دھیر جائے یہ دعا مانگ کر آپ محراب میں داخل ہوئے اور اپنی عادت کے مطابق اپنی لاتھی ٹیک کر عبارت میں کھڑے ہو گئے اور اسی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی مگر جن مزدور یہ سمجھ کر آپ زندہ کھڑے ہوئے ہیں برابر کام میں مصروف رہے اور عرصہ دراز تک آپ کا اسی حالت میں کھڑے رہنا جنہوں کے گروہ کے لئے کچھ بائی سے حیرت اس نے نہیں ہوا کہ وہ بارہ دیکھ چکے تھے کہ آپ ایک ایک ماہ بلکہ کبھی کبھی تو دو دو ماہ برابر عبادت میں کھڑے رہا کرتے تھے غرض ایک سال تک وفات کے بعد آپ نے لاتھی کے سہارے کھڑے رہے یہاں تک کہ بھوپ میں الہی دیمکوں نے آپ کے عصہ کو کھا لیا اور عصہ کی گر جانے سے آپ کا جسم مبارک زمین پر آ گیا اس وقت جنہوں کی جماعت تمام انسانوں کو پتہ چلا کہ آپ کی وفات ہو گئی ہے قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر پارنمبر بائی سورت سبا میں موجود ہے ناظرین اس سے پتہ چلا کہ حضرات امبیاء کرام کے مقدس بدن وفات کے بعد بھی گلتے یا سڑتے نہیں ہیں کیونکہ آپ نے بھی سن لیا کہ ایک سال تگر سلمان علیہ السلام وفات کے بعد عصہ کے سہارے کھڑے رہے اور ان کے جسم مبارک میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی یہی حال تمام انبیاء علیہ السلام کا ان کی قبروں میں ہے کہ ان کے بدن کو مرتی کھا نہیں سکتی چنانچہ ابن ماجے کی حدیث ہے بے شک اللہ نے زمین پر حرام فرما دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے لہذا اللہ کے نبی زندہ ہے اور ان کو روزی دی چاہتی ہے حضر سلمان علیہ السلام کی عمر شریف تیرہ پن سال کی ہوئی تیرہ برس کی عمر میں آپ کو بارشاہی ملی اور چالیس برس تک آپ تک تے سلطنیت پر جلوہ کر رہے آپ کا مزاریت دیس بیت المقدس میں موجود ہے ناظرین آج کے لئے اتنا ہی اللہ رب پوریز سے دعا ہے کہ اللہ دلہ ہم سب کو علمیتین سیکھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق اتھا فرمائے ویڈیو اچھی لگے دوس کو لائک ہوشی ضرور کیجئے گا اور کمیٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجئے گا پھر ملیں گے ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا کیا لکھے گا اللہ حافظ